اسلام علیکم ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں ون پلس کے پیس مارٹ فون کے بارے میں میں نے دو سے تین دن پہلے اپنی کمیونٹی پوسٹ کے اندر لگایا تھا کہ اگر کسی کو کوئی بھی سوال پوچھنا ہے ون پلس کے پیس مارٹ فون کے بارے میں تو وہ پوچھ سکتا ہے اور آپ لوگ کو پتہ ہے کہ یہ اپیسوڈ جو ہے ہم ویکلی جو ہے یہاں پہ لے کے آتے تھے لیکن کافی ٹائم سے ہمارے چینل کے اوپر تھوڑا سا کام چل رہا تھا تو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگوں نے ان سامام کوششن کو کنسیڈر کیا ہے جو آپ لوگوں نے پوچھے تھے تقریباً اس میں سے ایک دو کوششن کو میں نے سکپ کیا ہے جو کہ کافی کام کے نہیں تھے باقی سارے ہی کوششن جو ہیں وہ میں نے یہاں پہ کنسیڈر کی ہیں بینا ٹائم ویڈیو شروع کرتے ہیں ساری چیزیں آگے چل کے آپ لوگ کو ٹیل میں بتاتا ہوں تو چلیے دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہر بار کی طرح آج بھی آپ لوگ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگ انہوں تک چانل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لو اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لینا تاکہ آنے والی کوئی ویڈیو ہے وہ آپ سے مسنا ہو تو بات شروع کرتے ہیں سب سے پہلے کوششن سے سب سے پہلے جو کوششن ہے وہ آتا ہے حمزہ ناصر کی طرف سے ون پلس نائن سنگل سم ٹی موبائل ویرینٹ موڈل ل ای ای کی سطرہ یہ کہاں تک اپ ڈیٹ ہوگا ایزی لی کیونکہ میں نے سنا ہے بارہ کے بعد پیچ رموو ہو جاتا ہے اور دوسرا یہ کے بعد بہت سی ویڈیوز میں دیکھا لوگوں کے فونس پہ لائن آ جاتی ہیں یا بیک گلاس ٹوٹ جاتے ہیں تو اس سے بچنے کے لیے کیا کریں یار ون پلس نائن جو سنگل سم والا ہے ٹی موبائل کا ویرینٹ اس کے اوپر اب بھی تو میرے خواہم میں لیٹرس اپ گریڈ آئی ہے ٹوٹین کی اور میرا خیال ہے کہ ون پلس نائن سیریز جو ہے نا ان کے اوپر آپ کو انڈرائیڈ فیفٹین کی اپ ڈیٹ بھی دیکھنے کو مل جائے گی ایزی لی اور کسی بھی قسم کا ایشو نہیں ہوگا کیونکہ یہ فون جو ہے یہ بائی ڈیفالٹ ہی آپ کو سنگل سم دیکھنے کو ملتا ہے تو سنگل سم کی وجہ سے اس کے اندر پیچ نہیں اڑتا اور یہ اس کے اوپر جو موڈل چاہ رہا ہوتا ہے وہ بھی اس کا جینوان ہی چاہ رہا ہوتا یعنی کہ یہ کنورٹیڈ نہیں ہوتا تو اس کے اوپر کسی بھی قسم کا آپ کو ایشو دینے کو نہیں ملے گا اور جہاں تک لائنس کا سوال ہے لائنس کے اوپر میں نے دیڈکیٹڈ بیون آئیویا کن فون کے اوپر آتی ہے کن فون کے اوپر نہیں آتی اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو آپ کو آئی کارڈ میں یہاں پہ نظر آجے گا آپ لوگ جا کے چیک آؤٹ کر لینا اور گلاس ٹوٹنے کا بھئی اس سے سورفر سے کوئی تعلق نہیں ہے گلاس تو تب ہی ٹوٹے گا جب آپ کا فون گرے گا تو اس کے اندر آپ نے اپنے فون کو بچا کے رکھنا ہے بس یہی سارا سین ہے یہاں پہ اگلا جو ہمارے پر کوششن آتا ہے وہ آتا ہے ارسلان اشرت کی طرف سے ون پلس نائن ہے میرے پاس پیچ والا انڈروائیڈ 11 پر ہے کیا اپ ڈیٹ کرنے سے پیچ اڑے گا یا نہیں یار ون پلس نائن کے اوپر بہت سارے لوگوں کے کمنٹس پہلے بھی آتے رہے ہیں تو میں آپ لوگ کو ایک چیز کنفرم کرتا ہوں کہ ون پلس نائن ایک واحد ایسا موڈل ہے جس کے اندر پیچ اڑنے کی ریشو زیادہ ہے اب اس کی ریزن یہ ہے کہ جو فون پاکستان کے اندر ون پلس نائن والے ہیں وہ آپ کو کنورٹیڈ والے دہنے کو ملتے ہیں انڈین ویرینٹ زیادہ تر ہوں گے یا چائنیز ویرینٹ ہوں گے جب چائنیز ویرینٹ آجتا ہے وہاں پہ اس کے سافر کو منپلیٹ کیا جاتا ہے کیونکہ چائنیز ویرینٹ کے اندر آپ کو پلس نائن نہیں دیکھنے کو ملتا جس کی وجہ سے پیچ اڑتا ہے تو یہ سارا سینہ ہے باقی کوشش کریں کہ اس کو اپ ڈیٹ نہ کریں اگر آپ چسکہ لینا ہی جاتے تو ایک دفعہ اپ ڈیٹ کر کے دیکھ لیں پھر ڈیٹ کر لینا پیچ واپس آ جائے گا اگلا جو کوششن آتا ہے بہتا ہے محمد رفیق کی طرف سے بھائی اگر پیچ فون کا اوریجنل آئیمی نمبر کیسے واپس لان سکتے ہیں یار اوریجنل آئیمی کو واپس لانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ کے پاس پہلے سے اس کے اوریجنل آئیمی سیو ہونے چاہیے ہیں میں بہت سارے لوگوں کو یہ لازمی کہتا ہوں کہ بھائی اگر آپ پیچ کروا رہے ہیں تو اپنے اوریجنل آئیمی کو سیف کر لو اگر آپ کو فیوچر کے اندر جین و آئیمی کے اوپر جانا پڑتا ہے تو وہ آپ کے کام آئیں گے اس کا یہی حال ہے باقی یہ سوارفوئر والے جو کام کرتے ہیں وہ زیادہ مین آپ کو جو ہے اس کے اندر بتا سکتے ہیں کہ بھائی اس کو کیسے واپس لاسکتے ہیں میرے خواہ میں واپس آ جاتا ہے سوارفوئر کے ذریعے کوئی نہ کوئی اس طرح کا سین ہوتا ہے تو یہ چیز ہے اگلا جو کوششن ہے وہ آتا ہے اے کے پتہ نہیں کون سے ہیں بھائی ان کے طرف سے آیا ہے وچ اندرائیڈ ورجن اس بیسٹ وار ون پلس نائن اندرائیڈ لیون ریڈ ٹویل ٹرٹین ٹرٹین یار ون پلس کا جو میں آپ لوگ کو صحیح باتا ہوں میرا پرسنلی جو ایکسپیرنس ہے مجھے ون پلس کا جب تک اوکسیجن اوہس اس کا جین ون والا آتا تھا وہ مجھے بہت اپسن تھا کیونکہ اس کے اوپر جو پرفارمنس لیول تھا وہ فون اب اندرائیڈ فورٹین یا ٹرٹین کے اوپر آنے کے بعد وہ پروائیڈ نہیں کرتا کیونکہ آپ لوگ کو بتا ہے کہ اندرائیڈ الیون کے بعد جو ہے نا ون پلس کے فون کے اندر کلر او ایس والے جو آپریٹنگ سسٹم ہیں وہ یہاں پہ آنا شروع ہو گئے تھے مجھے بھائی 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 وہ پسند ہے لیکن اب کیا کریں وقت کا تقاضی ہے ہمیں اپڈیٹ بھی کرنا پڑتا ہے تو آپ کوئی بھی چلا لیں پرفارمنس کے اندر اتنا کوئی ایشو نہیں ہے باقی ہیٹنگ وغیرہ ہلکی پھلکی ہونا شروع ہو جاتی ہے لیکن صحیح ہے صحیح چلتا ہے میں زیادہ گیمنگ نہیں کرتا تو میں آپ کو اتنا کچھ بتا سکتا ہوں اگر آپ کوئی بھائی 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 ہاتا ہے موبیا علی کی طرف سے بھائی میرے پاس ون پلس ایٹ پیچ فون ہے اگر اس میں ڈاؤنڈریٹ کروں تو پیچ ختم تو نہیں ہوگا نہیں یار ڈاؤنڈریٹ کرنے سے پیچ ختم نہیں ہوتا بلکہ جن فون کے پیچ ختم ہوئے ہوتے ہیں اگر آپ اس کو ڈاؤنڈریٹ کر لیتے ہیں تو پیچ واپس آ جاتا ہے ڈاؤنڈریٹ کرنے سے کسی بھی قسم کا پیچ کے اوپر کوئی اشو نہیں ہوگا اگر آپ کوئی ایشو نہیں ہوتا ہے ارباس خان کی طرف سے ون پلس ایٹی ہے میرے پاس کبی دوہزار پانچ انڈریٹ ٹویلف کے بعد سے اپ ڈیٹ نہیں آ رہی یار سب سے پہلے تو آپ یہ چیک کرو کہ آپ کا جو ون پلس ایٹی ہے وہ اوریجنل کبی دوہزار پانچ ہے اگر تو اوریجنل کبی دوہزار پانچ ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو ون پلس کا جو اکسیجن اپ ڈیٹر ہوتا ہے اس کے ذریعے چیک کرو کہ اس کے اوپر اپ ڈیٹ آ رہی ہے اگر اس میں بھی نہیں نہ آ رہی تو پھر آپ کا فون کنورٹیڈ ہے کنورٹیڈ کے اوپر اپ ڈیٹ اکسر اقاد نہیں آتی لیکن آپ کو جو طریقہ بتایا آپ اس سے چیک کرو اگر نہیں ہے آپ کا پھر بھی آتا تو آپ مجھے بتاؤ میں آپ کو ایک میانوال طریقہ اس کا بتا دوں گا اگر میں اب بھی اسی ویڈیو کے اندر بتاؤں گا تو کافی زیادہ ٹائم لگ جائے گا تو یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی اگلا جو کوشن آتا ہے بہت ہے پیچ اور جو سی پی آئی ڈی ہے نا یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں پی ٹی اے پیچ اور سی پی آئی ڈی میں فرق یہ ہے کہ سی پی آئی ڈی جو ہوتا ہے اس کے لیے فیزیکل فون کی ضرورت نہیں پڑتی وہ ایک سرور ہوتا ہے اس کے اوپر جا کے جو ہے وہ پیچ کر دیتے ہیں ہوتا وہ بھی پیچ ہے لیکن سی پی آئی ڈی پیچ اس کو کہتے ہیں تو وہاں سے کر دیتے ہیں اور وہ پرمنٹ ہوتا ہے کسی بھی قسم کا ایشو نہیں ہوتا اور جو پیچ والا فون ہوتا ہے جو یہاں پہ ہماری مارکٹ میں لوکل کیا جاتا ہے فیزیکل فون نے جا کے اس کے اندر طریقے سے سارفرک دروق کیا جاتا ہے تو وہ پی ٹی اے پیچ ہوتا ہے تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ کو سی پی آئی ڈی والا مل رہا ہے نا تو آپ لے لو کیونکہ کافی زیادہ سیفنس طریقہ ہے اس کے اندر سیمسنگ کے فون بھی ہو رہے ہیں اس ٹائم پہ کافی سارے برینڈز کے فون ہو رہے ہیں اگر آپ کو مل رہا ہے تو آپ لے لو کسی بھی قسم کا ایشو نہیں ہوگا اور آپ کو روٹ بھی نہیں ہوگا فون اپ ڈیٹس بھی آئیں گی سب کچھ ہوگا اس کے اندر پیچ اڈنے والا کوئی سلسلہ کار نہیں ہوتا اگلا جو کوششن ہے وہ ہوتا ہے امیر بلوز کی جیسے سر ون پلس کے لاک فون انلاک ہو سکتے ہیں یا نہیں نہیں ہو سکتے ایک صورت میں ہو سکتے ہیں کہ جس کیریئر کا لاک ہوا ہے کیریئر کو اس کی جو واجبات جو ڈیو ہیں جس کی وجہ سے وہ انلاک کیا گیا ہے وہ اگر آپ انٹرنیٹ کے ذریعے اس کو آن لائن پی کر دیں تو سارے تو وہ اپنے سرور سے اس کو انلاک کر دیں گے پھر وہ انلاک ہو جائے گا اس کے علاوہ اس کا کوئی بھی سلسلیشن مارکیٹ کے اندر ابھی تک اویلیبل نہیں ہے اگلا جو کوششن آتا ہے وہ آتا ہے امیر کی طرف سے کیا سی پی ای ڈی موبائل فون پی ٹی ای سے بلوک نہیں ہوتے کبھی یا آپ نے سنا ہے کہ کوشی پی ای ڈی بلوک ہو گیا ہو یا سی پی ای ڈی کے اندر بلوک ہونے کا صرف ایک چانس ہے کہ آپ جو آئیمی لگا رہے ہو نا وہ آپ کا بلیک لس ہو جائے تو پھر بلوک ہوگا ورنہ اس کے اندر کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ اس کے اندر بلوک ہو ابھی ہم سن رہے تھے کہ سی پی ای ڈی والے بلوک فون ہو رہے ہیں فون بلوک ہو رہے ہیں ابھی تک میری نظروں سے کوئی ایسا فون نہیں گزرا جو سی پی ای ڈی والا بلوک ہوا ہو اگلا کوششن آتا ہے کوبرا وائی ٹی کی طرح سے برو ون پلس نائن پرو میں کونسا موڈل لینا چاہیے سنگل سم ڈبل سم ڈبل سم ڈبل ایک سیکٹرا تھوڑا گائیڈ کر دیں یار اس کے لیے میں ایک جو ہے نا میں نے آپ کا سوال نوٹ کر لیا ہے میں ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو لے ہوں گا لیکن میں ابھی سرسرہ سا آپ کو بتایتا ہوں گلوبل ویڈینٹ کا اپنے فون لینا ہے جس فون کے اینڈ پہ پانچ آتا ہو یا تین آتا ہو یا ایک آتا ہو انڈیا والا بھی گلوبل ہوتا ہے ان تینوں میں سے آپ کوئی بھی لے لو یہ ڈیول سم ہوں گے اوفیشل اور اگر آپ سنگل سم میں لینا چاہتے ہیں تو ٹی موبائل والا لے لو جس کا اینڈ پہ سیون موڈل آتا ہے وہ آپ لے لو تو یہ آپ کو ایشو نہیں کریں گے کسی بھی قسم کا نہ اپ ڈیٹ میں نہ پیچھ اڑے گا باقی چائنہ والا ویڈینٹ آپ نے لینا جس کے اینڈ پہ زیرو آتا ہے باقی اس کے اوپر ایک ڈیڈیگیٹڈ ویڈیو میں لے کے آوں گا جس کے اندر میں کنڈیشن ویس بھی بتاؤں گا اور جو سارا سین ہوتا ہے وہ سارا بتا دوں گا انشاءاللہ میں نے آپ کا کوئیسن نوٹ کر لیا ہے انشاءاللہ اسی ویڈیو کے اندر آپ کو یہ ویڈیو بھی دیکھنے کو مل جائے گی پیلا کوششن آتا ہے دوستو زیاہ خان کی طرف سے وہی کوششن ہے ون پلس الیون ٹرل سی پی ایڈی کے بارے میں بتائیں یار سی پی ایڈی کے بارے میں میں نے بتا دیا ہے آپ نے وہ کوششن آپ دوبارہ بیک جا کے دیکھ لو آپ کو پتا لگ جائے گا کیا چیز ہے تو یہی کوششن تھے باقی کچھ انسٹاگرام پہ بھی کوششن آئے ہوئے تھے ان کو میں نے کنسیڈر نہیں کیا آپ لوگوں کو اگر مزید کوئی کوششن پوچھنا ہے تو میری کسی بھی ویڈیو کے کومنٹ میں آپ لوگ پوچھ سکتے ہو یا انسٹاگرام کی آئی ڈی جو ہے وہ میں یہ آپ پر دے دوں گا آپ لوگ چیک آؤٹ کر لینا اس کے اوپر جا کے ہمیں آپ لوگوں نے فالو کرنا ہے اور آپ لوگوں نے جو ہے بھئی وہاں پہ کوششن کرنا ہے اور آپ لوگوں نے ہمیں ٹک ٹاک پہ بھی فالو کر لینا ہے کیونکہ ہم لوگ ٹک ٹاک پہ ون پلس کے پیس سمارٹ فون کے بارے میں شارٹ سپیڈ ڈالیں گے تاکہ آپ لوگ کے جو ایک ایک کوششن ہے وہ میں وہاں پہ کوشش کروں گا کہ ان کو وہاں پہ بھی کبر ساتھ ساتھ کر دیا جائے تو ہوپ سو دوسار کی ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی اور امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو سے آپ لوگ کی کافی زیادہ ہیلپ و یوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھی لے گا ملتے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھے گا اور مائلے دعا کر دیگا اللہ حافظ